الحمد للہ اللذی حدانا لہذا بما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد وصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی جبن ابی طالب وصلاة والسلام علی سیدت المعصومت المظلومت طاہرت البتول بدعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین وصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سی جمان بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین اما بعد قال الامام النقی علیہ السلاة والسلام فی ذیارت الجامعہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوو وموزع الرسالہ ومختلف الملائکات دروت پڑھئے گا ایک مطب محمد وآلہ 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 ممنین کرام سامین محترم عزیزانِ گرامِ قدر عزادارانِ سید الشہدہ سن چودہ سو چھےالیس ہجری کے آشورہ محرم میں شرح زیارتِ جامعِ کبیرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے گرچہ ہماری گفتگو کے مقدمات نسبتاً طولانی ہو گئے شاید ہمیں اس سے پہلے گفتگو میں ورود پیدا کر لینا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم زیارت کے الفاظ میں غور اور فکر کریں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصلِ زیارت ہے کیا فلسفہِ زیارت کیا ہے کیوں بلاخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے اس زیارت کو یا زیارات کی اس کیفیت کو ہمارے لیے قرار دیا ہمیں اس عمل کا اگر فلسفہ سمجھ آ جائے اور واضح ہو جائے تو شاید ہمارے لیے کیفیتِ زیارت خود بخود تبدیل ہو جائے زیارت کے ایک عمومی معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ کسی سے ملاقات کرنا لیکن خود ملاقات اور زیارت کے درمیان فرق یہ ہے کہ زیارت اس کیفیتِ ملاقات کا نام ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو باقیوں سے کاٹ دے باقیوں سے منقطع کر دے ڈسکنیکٹ کر دے اور جس کی زیارت کا قصد رکھتا ہے مزور یعنی جس کی زیارت کے لیے وہ گیا ہے صرف اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کر دے یعنی ایک طرح سے پوری طرح سے جس کی زیارت مقصود ہے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا اور باقی سب سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دینا یہ اصل زیارت ملاقات کی یہ کیفیت لیکن یہ چاہتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیارت آیا ہر ایک کے لیے ہے یا کچھ مخصوص زواتِ مقدسہ ایسی ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کو انجام دیں خدا چاہتا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کریں کیوں بلاخر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر آیا واقعا انسان کی اپنی ضرورت ہے زیارت یا نہیں لہذا کچھ شبہات کے جواب دینے کے بعد میں نے ان شبہات کا اس لیے جواب دیا تھا کہ ہمارے نوجوان نسل آئندہ کی جو ہے اس کے ذہنوں میں یہ بات واضح رہے کہ ہم جن کی زیارت کرنے جاتے ہیں یا جن کی زیارت کرتے ہیں وہ نہ صرف زندہ ہیں حاضر بھی ہیں اور قادر بھی ہیں کل میں نے ایک مختصر سے کوشش اس لیے مختصر کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک ہم حیات کے انوان پر تفصیلی گفتگو نہ کریں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہمارے لیے واضح نہیں ہوتے کل میں نے بہت ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کے خدمت میں یہ کیا کہ اس کائنات میں جب پروردگار کی حی ہونے یا حیات مطلق کا فیض جاری ہے تو اسی فیض کے ذریعے سے کائنات میں حیات موجود ہے لیکن اس فیض سے کون کتنا فیضیاب ہے اس اعتبار سے اس کا درجہ حیات اور اس کی حیات کی قوت جہان میں ظہور کرتے موضوع نہیں ہے میرا چونکہ میں نے ارز کیا یہ تو میں آپ کو صرف اشارتن ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ اگر اس کی کبھی تفصیل آپ کی خدمت میں ارز کروں تو پتہ لگے گا کہ خود حیات کے اپنے درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ حیات وہ ہے کہ جب یہ حیات اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو شئے اس حیات کی کیفیت کو ظہور دینے کے قابل بنتی ہے کم ترین ظہور جو حیات پیدا کرتی ہے وہ حیات نباتی ہے اور اس کا کم ترین ظہور کیا ہے کم ترین ظہور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھیلاتی ہے لہذا اگر پودا نہ پھیلے اس کے اندر رشد نموف نہ ہو تو ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ یہ پودا زندہ ہے یا مردہ پودا پھیلے گا تو پتہ لگے گا میں یہ پر ایک زندہ بیج اور ایک مردہ بیج لاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں بیج کا ایک تائم پیریڈ ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک مدت ہوتی ہے جب تک وہ بیج زندہ رہتا ہے وہ مدت ختم ہو جائے تو بیج مر جاتا ہے مرے ہوئے بیج کو آپ جتنا مرضی بہترین کھات پانی مٹی دے دیں اس سے پودا کبھی نہیں لیکن زندہ بیج کو بعض اوقات آپ ایسے بھی ڈال دیں تب بھی وہ اپنے اندر سے حیات کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ فرق ہے زندہ اور مردہ میں یہ قوت حیات ہے جو اگر کسی سینے میں ہوں تو اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے لہذا اگر میں یہاں زندہ اور مردہ بیج لاکے آپ کے سامنے ڈال دوں میں اور آپ تو کیا دنیا کا کوئی سائنس دان بھی آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا چیلنج کر رہا ہوں میں بوٹنی کے ایک پی ایش ڈی ڈاکٹر ہمارے دوست تھے میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا قبلہ آپ ماشاءاللہ بوٹنی پودوں کے علمیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک یہاں پر بیج جو مردہ ہو وہ رکھا ہو اور ایک زندہ بیج کوئی فیصل بتا سکتا ہے کہ ان میں سے زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے کہنے کے مولانا کوئی نہیں بتا سکتا میں نے کہا کوئی مشین کا نہیں کوئی لیبوریٹری کا کوئی نہیں بتا سکتا کوئی فرق کر کے زندہ اور مردہ بیج کے درمیان فرق نہیں بتا سکتا لیکن حتمن ایک بیج زندہ ہے اور حتمن ایک مردہ ہے مثال آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں دیکھئے آپ لوگوں کا شاید واسطہ ہم سے زیادہ ہوئے اس بات سے گندم کا جو بیج ہے وہ دو سال تک زندہ رہتا ہے اس کی وائیبیلٹی دو سال تک اگر آپ نے گندم کا دانہ دو سال کے اندر اندر بو دیا اس سے دوبارہ گندم ہو گائے گا لیکن اگر دو سال سے زیادہ ہو جائے تو کھانے کے تو کام آسکتا ہے دوبارہ اگانے کے کام نہیں آسکتا اب اگر میں یہاں پر ایک دھائی سال پرانا بیج اور ایک ڈیڑھ سال پرانا بیج لاکر رکھ دوں تو یقیناً ڈیڑھ سال پرانا بیج جس کو ابھی چھے مہینے باقی ہیں وہ زندہ ہے اور جس کی وائیبیلٹی کو چھے مہینے گزر چکے ہیں وہ حتمن مردہ ہے اس میں کوئی بحث ہے کوئی بحث اب اگر یہ دونوں بیج لاکر رکھ دوں کوئی سائنس دان کوئی لیبوریٹری کوئی مشین ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو زندہ اور مردہ کے درمیان فرق کر کے بتا سکے اب جو لے کر آیا ہے میں لے کر آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ کون سا ڈیڑھ سال پرانا ہے کون سا ڈھائی سال پرانا ہے تو میں تو بتا سکتا ہوں لیکن اگر میری بھی جیب میں مکس ہو گئے اور میں نے کوئی علامت نہیں لگا کے رکھی تو پھر میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سا زندہ ہے اور کون سا مردہ ہے لیکن جب خالق حیات کہہ رہا ہوتا ہے تو جو حیات کا خلق کرنے والا ہے اب ہم دو جنازے دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہیں ہم کہتے بھئی یہ ہمارا مرابہ بھی ویسے ہی ہے جو خدا کی راہ میں قتل ہو گیا وہ بھی ویسے ہی ہے دونوں کو ہم نے غسل و کفن دے کے دفنا دینا ہے لیکن یہاں خالق قائنات اور خالق حیات آ کر یہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے میں مارا گیا ہے اس کا جنازہ دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ مر گیا ہے اب وہ انسان جو دو بیجوں کے درمیان زندہ اور مردہ کا فرق نہیں بتا سکتا تو وہ دو جنازوں کے درمیان کیسے فرق بتائے گا کہ کون سا زندہ ہے اور کون سا لیکن خدا آ کر گیرنٹی دے رہا ہے خالق حیات اللذی خلق الموت والحیات وہ ذات کے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا وہ گارنٹی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے راستے میں قتل ہوا یعنی شہید کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو منزل شہادت پر آ گیا یہ شہادت پر آ جانا ہی اسے وہ حیات عطا کرتا ہے جو اتنی طاقتور حیات ہے کہ اسے گزارنے کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جس کی مثالیں میں نے کلاب کی خدمت میں عرض کی لہذا اب جیسے جیسے حیات اگلے مرحلے میں جاتی ہیں طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے لہذا جب مؤمن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عمل صالح انجام دیتا ہے تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اسے حیات طیبہ عطا کرے گا بس جیسے ہی مؤمن کو حیات طیبہ عطا ہوتی ہے یہ حیات مادی اسے فضول لگتی ہے لہذا جیسے ہی وہ اس حیات مادی کو چھوڑتا ہے تو اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے بدن پر ہوتا ہے لہذا وہ بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مر رہا ہے جبکہ وہ مرتا نہیں ہے صرف اپنے بدن کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے پر کافر وہ ہے کہ جو اپنے اس بدن کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیوں اسے نہیں معلوم کہ اس حیات کے بعد بھی کوئی حیات ہے اس سے آگے بھی کوئی مرحلہ ہے وہ اسی کو ساری حیات سمجھتا ہے لہذا اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اب جو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس کے لئے خدا نے کہا کہ میں تمہیں موت کا ذائقہ بھی چکھاؤں گا اور زبردستی تمہیں پلٹا بھی دوں گا لیکن جو ایک مرتبہ حیاتِ طیبہ کے ذائقے کو چک چکا ہو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے تو پلٹ کر یہ کہتا ہے احلا من العصل شہد سے زیادہ شیری اب جس کے لئے حیاتِ طیبہ شہد سے زیادہ شیری ہیں وہ ساری رات اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا مولا مجھے اجازت دے اور میں شہادت کی منزل پر آ کر حیاتِ طیبہ کو جاری کروں لہذا ہم جن کی زیارت کے لئے جا رہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ زندہ ہوتے ہیں وہ نہ صرف قادر ہوتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ قادر ہوتے ہیں اب اپنے سے زیادہ زندہ اور اپنے سے زیادہ قادر سے کسی طرح کا توصل کرنا یہ شرک نہیں ہے اینِ توحید ہے لہذا اب مرحلہ صرف یہ ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ زیارت جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو ہم سے زیادہ زندہ جو ہم سے زیادہ قادر ہیں لیکن اس کی ضرورت کیوں ہیں اس مسئلے کو میں کوشش کروں گا آج آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ پھر ان مراحل میں داخل ہو سکیں کہ جہاں پر میں زیارت کے حوالے سے الفاظ اور ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں لیکن جتنے بھی الفاظ زیارت کا ہمیں بیان کا موقع ملا ان کا سارے کا سارا جو ہمیں بیان ہوگا وہ آج کے اس بیان کے اوپر متوقع ہے یعنی آج اگر میں آپ کو بات سمجھا پایا تو پھر میرے لئے ورود آسان ہو جائے گا پھر ہمیں ان الفاظ کے اندر کے جو استعمال ہوئے بحث آسان ہو سوال یہ ہے کہ آیا واقعا انسان کو اس ملاقات اس کنیکٹیوٹی کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اپنے اوپر غور کرے یہ دیکھے کہ میں ہوں کیا میری حقیقت کیا میں بہت سارے مقدمات کو چھوڑ کر کوشش کروں گا بہت آسان انداز میں بات آپ تک پہنچا سکتا انسان اگر اپنے اوپر غور کرے اور اپنے اطراف میں موجودات کے اوپر غور کرے تو انسان کو یہ بات عام طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نزدیک ہے حیوانات سے ہمارے اندر سب سے زیادہ مشابہت کس سے پائی جاتی ہے حیوانات سے اس مشابہت کی بنا پر اکثر علماء نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ کیا کی ہے کسی نے کہا حیوان ناتق ایک بولنے یا سوچنے والا حیوان سوشل سائنسز میں انسان کی کیا تعریف کی گئی کہا سوشل اینیمل ایک ایسا حیوان جو سماجیات معاشرت رکھتا ہے عام طور پر انسان کو کیا کہا جاتے جی سوشل اینیمل حیوان ناتق لیکن انشاءاللہ یہ مباحث بھی کبھی اور اگر موقع رہا اور انسان شناسی پر بحث کی طور پر کروں گا آیت اللہ جوادی عامل حفوہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف حیوان سے کرنا انسان کی توہین ہے اور اگر اشارہ موقع ہوا تو بھارل کرو اب عام طور پر لیکن ایک ظاہری مشابہت کے عنوان سے ظاہری طور پر ہم سب سے زیادہ سمیلارٹی اور مشابہت کسے رکھتے ہیں حیوانات لیکن ایک مرتبہ آپ غور کر کے دیکھیں باقی حیوانات اور انسان کے اندر ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ باقی تمام حیوانات جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے کا علم اور قدرت دونوں ساتھ لے کر آتے ہیں لہذا آپ کو کسی بھی حیوان کبھی بھی کسی اسکول میں جاتا دکھائی وہ اپنی زندگی کے معاملات کسی سے سیکھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا مچھلی کا بچہ ہے انڈے سے نکلے گا تیرنا شروع کر دے گا کس نے تیرنا سکھایا تجربہ کر لیں آپ دو انڈے ایسے لے کر کہ جو ایک مرگی اور ایک مرگے کا انڈا مثلا ایک سے مرگا نکلے ایک سے مرگی فرض کریں وہ لے جا کر آپ دنیا کے کسی ایسے جزیرے پر ڈال دیں کہ جہاں پر کوئی اور کبھی زندگی میں مرگی نہ رہی ہو اور یہ وہاں پر چوزے اگر نکل آئیں تو آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے پورا جزیرہ مرگیوں سے بھرا ہوا البتہ مرگی اور چوزے یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایکسپیریس کیے ہوں گے چوزہ نکلتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا بتانے کی ضرورت وہ جو ہے اپنی پوری زندگی کا علم اور قدرت لے کر آتا ہے مگر مچ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور انڈے سے نکلنے کے آٹھ گھنٹے کے بعد شکار شروع کر دیتا ہے شکار کا علم بھی رکھتا ہے شکار کی قدرت بھی رکھتا ہے اب علماء کہتے ہیں کہ یہ علم اور قدرت علم قدرت فطری کہلاتا ہے جو اللہ نے تمام حیوانات کو عطا کی لہذا کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جسے اپنی زندگی اور پھر بعض حیوانات کے پاس علوم اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان میں سے بعض کو سمجھنے کے لیے انسان کو ابھی وقت درکار مثلا مکڑی جو جالہ بنتی ہے اس جالے کے بننے میں جس ماتھمیٹیکل اور جیومیٹریکل فارمولوں کو وہ استعمال کرتی ہے ابھی تک انسان اس کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جان سکا کہ یہ کون کون سے فارمولے استعمال کرتے ہیں اتنا پیچیدہ علم ہے مکڑی اپنے ساتھ لے اور بہت سارے حیوانات اب آپ قسع لہذا ہر حیوان کے اندر آپ کو یہ صفت ملے گی پس حیوان جب دنیا میں آتا ہے تو حیوان اپنے ساتھ علم اور قدرت لے کر آتا ہے لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان کی لئے اللہ نے کیا فرمایا واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمنا شیعہ اللہ تمہیں تمہاری ماں کی پیٹ سے اس حالت میں نکالتا ہے لا تعلمون شیعہ تمہیں کچھ نہیں معلوم لیکن یہی خدا ایک مقام پر انہی انسانوں کو مخاطب کر کر کے فرماتا ہے حل یستو رہا ہے کہ ایک تعداد انسانوں کی لا لا يعلمون ہے نہیں جانتی لیکن ایک تعداد یقیناً ایسی ہے کہ جو جاننے والی ہے اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اب جو لا يعلمون ہے وہ ہم اور آپ ہیں ہم جو آتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں جانتے لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی جاننے والا ہو ورنہ آیت اپنے معنی پورا نہیں کرے گی تو پھر اللہ تبارک وطالعہ سے پوچھا جائے گا پروردگار یہ کون ہے جو جب دنیا میں آئے تب بھی یعلمون ہو تو جس کو دنیا میں آئے اور وہ جاننے والا ہو اسے ظاہر کرنا تھا لہٰذا اللہ نے اسے اپنے گھر کے درمیان بھیجا اس وقت تک انتظار کرایا جب تک پیغمبر آ نہیں گئے جب پیغمبر نے آئنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پر لیا تو اس نے آنکھوں کو کھولا پیغمبر کی زیارت کی اور پھر پیغمبر سے کلام کر کے سلام کر کے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا سونا ہوں آپ کہیں گے لہذا اس اعتبار سے علم اور قدرت کے تین حصے یا تین درجات ایک قسم یا ایک درجہ علم کا فطری ہے کہ جہاں تمام حیوانات کو اللہ یہ علم اور قدرت دے کر دنیا میں بھیجتا لیکن اس علم اور قدرت کی کیفیت یہ کہ یہ محدود ہے ایک حد سے زیادہ مثلا مکڑی کو جو آتا ہے بس وہ آتا ہے اس کے علاوہ مچھلی کو جو آتا ہے بس وہ آتا ہے اس کے علاوہ ہر حیوان کے ساتھ یہ ہے دوسرا مرحلہ علم قدرت قسمی کا ہے جو ہم انسانوں کے لئے ہم جب دنیا میں آتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں اچھا جانتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں سب سے ضعیف انسان کا بچہ جسے چلنے کے لئے بھی بعض وقات دو سال لگ جاتے ہیں اس قابل ہو کہ وہ اپنا کوئی کام خود کر سکے چار چار پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں اور عقل آتے آتے تو بعض وقات ساری زندگی لگ جاتی ہے پھر بھی نہیں آتی یہ انسان ہے کہ جس کا بچہ سب سے زیادہ پس ہم علم اور طاقت کو قسم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں علم قدرت قسمی اس سے آگے کا جو درجہ ہے جو اللذین یعلمون کے لیے ہے وہ کون سا درجہ ہے فرمایا اسے کہتے ہیں علم قدرت الہی یا علم قدرت وحبی یہ علم اور قدرت وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مبارک قحف میں اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر اللہ نے حضرت خضر کا تعرف کراتے کیا کہا حضرت خضر کو جو علم دیا گیا ملادن علما وعلم ناہو ملادن علما ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم عطا کیا یہ علم اور یہ قدرت علم لدنی کہلاتی ہے یا علم وحبی کہلاتی ہے یا علم الہی اب مشکل یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں علم فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے علم اور قدرت لے کر آتا ہے تو کسی کو اتراز نہیں ہوتا لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت خدا جب دنیا میں آتی ہے تو علم اور قدرت لے کر آتی ہے تو لوگوں کو انکار شروع ہو جاتا ہے جب خدا حیوانات کو علم اور تورات بھی سناتا ہے زبور بھی سناتا ہے انجیل بھی سناتا ہے اور اگر اسی کو اور اگر اسی حجت کو خدا قدرت دے تو جھولے میں لیٹے لیٹے اجدر کے دو ٹکڑے بھی کر کے دکھاتا ہے یہ علم و قدرت ہے وحبی الہی یا ملد اس میں اور اس میں فرق کیا ہے علم فطری کا حامل جب آتا ہے اور اس کے پاس علم و قدرت ہے تو محدود ہے لیکن اللہ اپنی حجت کو جو علم و قدرت دیتا ہے نہ علم کی کوئی انتہا ہے نہ قدرت کی کوئی انتہا لہذا ان تمام چیزوں کا اظہار معصومین علیہ صلی اللہ دو بٹا سیکھ جاتا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے اگر مجھے کوئی چیز ایسی آتی ہے جو میں کسی اور کو نہیں سکھا سکتا تو وہ رٹا تو ہو سکتا ہے تعلیم نہیں لہذا ہمارا جو تعلیم نظام رٹفیکشن کے اوپر بنا دیا گیا ہے اس میں بچے رٹے لگا کر امتحان تو پاس کر لیتے ہیں بچاروں کو آیا پھر آگے چل کے کیوں مسئیبت ہوتی ہے جو رٹا ہوا ہے جیسے آپ عادت چھوڑیں گے ختم جو سیکھ لیا ہے وہ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا لہذا اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہو کہ کسی نے کسی بندر کو کپڑے پہننا سکھا دیا ہو اور جب اس کو جنگل میں چھوڑا جائے اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا جائے عادت ختم ہو جائے نہ سیکھنا ہے اور نہ سکھانا واحد اللہ نے انسان ایسا خلق کیا ہے جس کے پاس قوت عقل ہے تمام حیوانات کو اللہ نے محدود علم قدرت دیا لیکن عقل نہیں دی انسان درمیان میں کون ہے انسان وہ ہے جس کو اللہ نے کوئی علم نہیں دیا لیکن قوت عقل دی ہے اب انسان ان دو چیزوں کا کمبنیشن ہے کیا چیزیں ہیں ایک طرف لا علمی ہے اور دوسری طرف عقل ہے میں نے عقل کی گفتگو اگر آپ میں سے بعضہ صاحب کو یاد ہو تقریبا اپنی دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو عقل ہے یہ عقل انسان کے اندر اگر واقعا صحیح معنی میں کام کر رہی ہو خدا کی طرف لے جاتی ہے پس اگر انسان کی حرکت خدا کی طرف نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر عقل نہیں لہذا ہم یہ سمجھتے کہ ڈگریوں کا ہونا یہ عقل ہے بہت ساری ڈگریز کا جمع کر لی بڑی یونیورسیو میں پڑھ لی اس کا نام عقل ہے نہیں یہ علم تو ہے عقل نہیں ہے اور اگر کسی ظرف میں عقل نہ ہو اور علم آ جائے کسی ظرف میں عقل نہ ہو اور علم آ جائے یہی علم اسے خدا دشمنی کی طرف لے دکھاتا ہے جو خدا کی راہ میں ظہور کر اب یہ عقل انسانوں کے اندر جو کم ترین درجہ ہے اس کا اگر سالم ہو صحیح ہو تو کچھ کام انجام دیتی ہے جو آٹومیٹک ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا تھوڑی سی بحث شاید سنگین ہو لیکن انشاءاللہ نتیجہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو فائدہ مل ہو لہذا آپ عقل اگر سالم ہو تو پہلا کام یہ کرتی ہے کہ نقص کو کمی کو عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے فرق کرتی ہے کہ کیا چیز ناقص اور عیب ہے معیوب ہے اور کیا چیز اچھی ہے ہیں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے لہذا جو بچارے مجنون ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سے پاؤں میں کون چپل انہیں نہیں پتہ لگتا وہ یہ چیز دریافت نہیں کر سکتا لیکن انسان کے اندر یہ ہے اسے اچھے اور برے ان چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا آتا ہے وہ معیوب اور نقص کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ غلط ہے مثلا کوئی چیز الٹی رکھی بھی ہوگی تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ الٹی ہے یہ فطرت انسانیہ میں عقل پائی جاتے اب یہ اگر عقل نقص کو ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت رکھتی ہو اسے پتہ ہو کہ یہ چیز نقص ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہو تو آگے کا سلسلہ چاہتے پھر کومن سا مسال ہے اگر میرے چہرے پر کوئی چیز جو کہ عیب کے عنوان سے لگی ہوئی ہو اور آپ اشارہ کریں گے تو میں فورا فطری ہے نا آپ کے لباس پر کوئی چیز لگی ہو کوئی بتا دے آپ کو فورا ہٹانا چاہتے کیوں ہر وہ چیز جو عیب ہو اور انسانی عقل اس کو عیب سمجھ رہی ہو تو پھر فورا اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہے یہ عقل سلیم اور عقل صحیح کی تعریف ہے اب یہاں پر مسئلہ صرف کسی جگہ پر یہ آ سکتا ہے کہ 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 پر انسان کسی نقص کو تعریف کرنے میں نقص کو سمجھ دھوکہ کھا جائے یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن قدرتی اور فطری طور پر یہ انسان کے اندر ہے عقل جیسے ہی کسی عیب کسی نقص کو دریافت کرے گی اسے ختم کر دیں عیب اپنے ساتھ کوئی رکھنا چاہتا ہے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ حسن کمال ہے مثلا مثال کہ بعض مرد سمجھتے کہ گنجہ ہونا بالوں کا سر پہ کم ہونا یہ عیب ہے اب وہ بچارے ڈونتے پھرتے کوئی جگہ مل جائے کوئی ہمارے سر پہ بال لگا دے یہ کر دے وہ کر دے جبکہ سر پہ بالوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ کمال ہے اور نہ عیب ہے کہیں پر بھی عیب نہیں ہے ایک کومن چیز ہے لیکن اگر کوئی اس بات میں غلطی میں آ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے تو بچارے کا ہم و غم ہے کچھ لوگ ایسے مثلا چھوٹے قط کو اگر انسان خود ہی عیب سمجھ لے آپ اس کے ہم و غم یہ دیکھیں گے وہ ساری زندگی ڈھونتا پھرتا ہے کوئی مجھے ایسا مل جائے جو مجھے کسی طرح سے لمبہ کر یہاں پر آقل کا فطور ہے یہ یہ عیب نہیں ہے جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کو عیب سمجھ سب سے زیادہ بڑی بے وکوف خدا کی قدرت ہے بحث نہیں لیکن عیب اگر ہے تو آقل ہٹانا چاہتی ہے جو چیز سمجھانا چاہتا وہ یہ قدرت ہی ہے آپ نے جس چیز کو عیب سمجھ لیا آپ کی آقل آٹومیٹیکل اسے ہٹانا تو کیا چاہتی ہے اس جہل کو اپنے آپ سے دور کرے لہذا چونکہ یہ انسان کے اندر اللہ نے عقل اس کیفیت کے ساتھ رکھی ہے لہذا انسان کے اندر طلب کمال فطری طور پر رکھا گیا ہے ہر عیب کو ہٹانا ہر عیب کو ہٹانا تحصیل کمال کہلاتا ہے یعنی جب آپ کسی نقص کو کسی عیب کو دور کر رہے ہوتے ہیں یہی چیز یہی کام طلب کمال کہلاتا ہے لہذا عقل اگر صحیح کام کر رہی ہو نقص دیکھے گی اسے ہٹانا چاہے گی یعنی کیا عقل اپنی فطرت میں کمال طلب اگر عقل صحیح ہو تو کمال کو طلب کرتی بس اب ایک آخری مرحلہ وہ یہ ہے کہ جب انسان کمال کو طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہی عقل اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ کمال کی طلب میں اس سے رابطہ پیدا کرے کہ جو اسے کمال دے سکتا ہو ایسے ہی دیکھیں اگر آپ نے اپنا جوتہ آپ کا بھٹ جائے جوتہ آپ اس جوتے کو سلوانے کے کہا جائیں گے کیوں مثلا میں آپ سے کہوں لاؤ آپ کا جوتہ میں سیدھ ہوں آپ کہیں گے آپ بہت بڑے مجتحد بہت بڑے اللہ سب کچھ ہوں گے اپنی جگہ لیکن یہ میں آپ کے آگے ہج جوتہ مسیح میں کہ مجھے آتا نہیں کہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا کام نہیں آپ نے اگر سی بھی دیا تو ساری زندگی مجھے کٹتا رہے گا آپ کا کام نہیں ہے آپ کو آتا نہیں ہے آپ فیلڈ نہیں ہے ایسے یہ یا نہیں انسان یہ عقل رکھتا ہے یا نہیں یعنی اگر آپ کو اپنا پھٹا ہوا جوتہ بھی سلوانہ ہو تو آپ اسے طلب کرتے ہیں جسے یہ کام آتا ہے فطرت ہے عزیزان من میں نے اس جملے کو کہا بہت سارے لوگوں کو برا لگا لیکن میں بار بار کہتا اپنے دین کو کم از کم پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دو پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تو تم موچی تلاش کر رہے ہو اور دین لینے کے لیے جاہلوں کے دروازے پر جاؤ غیر عالم کے دروازے پر چلے جاؤ یہ عقل ہے اگر انسان کی عقل یہاں تو کام کر رہی ہے پھٹے ہوئے معاملے میں کام نہیں کر رہی ایسا شخص قیامت کے دن خدا کو جواب نہیں دے سکتا جواب مگر خدا نہیں پوچھے گا کہ تیری عقل جوتے کے معاملے میں تو کام کر رہی تھی جب میرے دین کا معاملہ آیا لہذا غور کیجئے گا یہ جو بعض لوگوں نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں زہر اگلا ہوا ہے کہ یہ فقی کہاں سے آگئے کوئی فقی ہوا ہی نہیں کرتا تھا یہ جہالت مطلق ہے اگر قرآن بھی تم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ صحیح سے پڑھا ہوتا تو ایسی جاہلانہ گفتگو نہ کرتے سورہ توبہ کی باز عداد جمع ہو چکی اور خدا اس مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے اے نبی لَو لَا نَفَرَم مِن كُلِّ فِرْقَةٍ تَاعِفَا لَيَتَفَقْهُ فِي الدِّين اے نبی انساروں کو جہاد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں تمہارے ہر قوم اور قبیلے سے تَاعِفَقْهُ حاصل کرے اسی لفظ تَاعِفَقْهُ سے فِقْح نکلا ہے اور اسی سے فقیح نکلا ہے یہ حکم قرآن ہے قرآن کہتا اور یہ یاد رکھے گا یہ آیات آئمہ کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ آئمہ کو تحصیل کی ضرورت نہیں ہوتی معصوم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کہا ہے اور اس آیت کو اگر صحیح معنی میں عمل کرنا ہو تو اس کا عمل یہ واحد کام ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو انجینئر بننے کا حکم نہیں دیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو باقی کسی چیز کا حکم نہیں دیا حکم جو دیا ہے کہ تمہارے ہر قوم اور قبیلے میں سے ایک گروہ کچھ افراد ایسے تیار کرو جو جائیں اور جا کر دین میں تفقہ کر کے آئیں جس کام کا حکم اللہ نے دیا معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ کسی حکم اگر مزاق اڑایا ہے تو اپنے لیے اور خدا کے لئے کیا رکھا ہوا ہے اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں عزیزان امن امام حسین حابیل کے قبیلے سے ہیں قابیل کے قبیلے سے نہیں حابیل اور قابیل کا مسئلہ کیا تھا اللہ نے کہا قربانی پیش کرو حابیل اپنی بہترین شیلے کر گئے قابیل اپنی سب سے بیکار شیلے کر گیا پس جتنا سا فرق تھا ایک ظالم مشہور ہوا ایک مظلوم ایک قاتل مشہور ہوا ایک مقتول اگر میں خدا کی راہ میں اپنا بہترین بچہ قربان نہیں کر سکتا میں نے کیسے تصور کر لیا کہ میں کربلا میں مام حسین کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہوں ہمارے بہترین بچے ہمارے لئے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لہذا ہم نے دین کے ساتھ مذاق کیا اور پھر بعد میں بھی مذاق کر رہے ہیں کہ علماء کے بجائے دین کس سے لینے جا رہے ہیں گلوکار سے میں اب اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا حالات یہاں پر آ گئے کہ اس سال کے حج بعض ٹی وی ایکٹرز کرانے کے لئے لے کریں مشکل ترین پیچیدہ ترین عبادت اور ٹی وی اینکر لوگوں کو حج کر آ رہے ہیں یہی وہ اسلام ہے جس پر امام حسین سلام کہہ جو بہرحال میں پیچیدگی مینے جانا تھا ایکسپرٹ طلب کرتا ہے انسان یہ آقل ہے جو اس کو کیا کہتی ہے کمال اس سے ملے گا جو خود صاحب اللہ سلام اب سوال صرف اتنا ہے کائنات میں صاحب کمال مطلق کون ہے ایک ذات ہے خدا کی خدا صاحب کمال مطلق لا محدود نہ اس کے کمالات کی تعداد دینی جا سکتی ہے نہ ہر کمال کی کوئی ہنتہا سمجھ جا سکتی ہے یعنی خدا کا ہر کمال لا محدود ہے اور کمالات بھی لا محدود لہذا اب غور کیجئے گا اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کی آقل اس کی طرف دلالت کرتی ہے میں بھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا لہذا اگر کہیں انسان خدا کو اس کیفیت کے ساتھ دریافت کر لے اور اس کے اوپر دلالات عقلی ہیں جو کبھی انشاءاللہ موضوع رہا اور عقائد اور توحید ہم نے کبھی موقع رہا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تو انسان کے تمام کمالات اور ہر کمال لا مہدو یہ جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ خدا سے آپ کی قربت خود بخود ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی اب اگر خدا یہ ہے اور انسان کی عقل اس کو دریافت کرے تو پھر آٹومیٹیکل کیا ہوگا انسان جب اپنے پاس نگاہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس قدرت یعنی میں کیا ہوں نقص ہی نقص ہوں اب جب میرا نقص اتنا ہے تو میرے نقص کو دور کرنے کے لیے مجھے کون چاہیے جس کا کمال لا محدود اگر بس اتنا سا انسان کی میرا جہل لا محدود ہے میری بے قدرتی لا محدود ہے تو جو مجھے علم دے سکتا ہے وہ خود لا محدود ہونا چاہیے اور وہ کون ہے خدا اب اگر مسئلہ صرف اتنا ہے میری آقل جب یہ دریاف کر لیتی ہے کہ میں ناقص مطلق ہوں اور خدا کمال مطلق ہے تو کیا میں ناقص مطلق مستقیما خدا سے جا کر کمال لے سکتا ہوں یا نہیں اتنا سا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں میں کیا ہوں ناقص مطلق خدا کیا ہے کمال مطلق اب مجھے چاہیے کمال مجھے خدا کے سوا کسی سے نہیں ملے گا لیکن میری مشکل یہ ہے کہ چونکہ میں ناقص مطلق ہوں اگر میں خدا تک پہنچ جاؤں تو کیا مستقیما بغیر کسی واسطے کہ میں خدا سے کمال لینے کے قابل ہوں یا نہیں کتنا سا مسئلہ میں نے حل کرنا ہے اور میری گفتگو تمام اب عقل یہاں پر خود بھی انسان کی یہ سمجھاتی ہے کہ اگر یہ ناقص مطلق اس کمال مطلق کے پاس مستقیما چلا جائے تو اس کا نقص باعث بنتا ہے کہ اسے بعض وقت یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ مجھے کتنا چاہیے تو یا اپنی ضرورت سے کم اٹھائے گا یا اپنی ضرورت سے دونوں ہی ظلم ہے لہٰذا انسان کی آقل یہ کہتی اگر کمال میں اور نقص میں فاصلہ اتنا شدید ہو جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کوئی ایک ایسا واسطہ درمیان میں لگایا جائے کہ جو کمال سے کمال کو پوری طرح سے لے سکے اور جو ناقص ہیں ان میں ان کی حیثیت کے اعتبار سے تقسیم کر سکے یہ مطلب میں نے آپ کو سمجھانا ہے اس کے لئے ایک مثال دوں گا اور انشاءاللہ زحمتوں کو تمام اگر ہم یہ تصور کر لیں کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سارے ناقص ہیں کب تک ناقص ہیں جب تک ان کے اندر بجلی نامی کرنٹ نامی کمال آنا جائے لہذا آپ کے پاس دنیا کا بہترین ائر کنڈیشن ہو بہترین فریج ہو لیکن بجلی نہ ہو کسی فائدہ یہ بجلی آئے گی کرنٹ آئے گا تو پھر یہ کام کرے گا کوئی کمال اس کے اندر سے ظہور کرے گا اب یہ تمام اپلائنسز جن کو آپ ناقص تصور کر لیں کہ جس کو کس چیز کی ضرورت ہے بجلی نامی کمال کی ضرورت اب یہ جو بجلی نامی کمال ہے یہ جو کرنٹ ہے یہ کہاں سے آئے گا اس کا ممبہ اس کا سورس کہاں ہے یقیناً وہ جگہ جہاں پر یہ جنیریٹ ہو رہا ہے مثلاً ہم کئی ہزاروں میگا وارٹ اور وولٹ کا کرنٹ کتنا ہے بہت زیادہ ہے اب میں یہاں سے اپنا ایک سو وارٹ کا بلب لے کر وہاں پہنچ جاؤں اور پاور ہاؤس میں جا کر یہ قبلہ یہ میرا ذرا سو وارٹ کا بلب یہ جلا دیں کیا ہوگا اب ہی آپ نے لگایا نہیں ہوگا بلب پھٹ جائے اب میں وہاں پہ کھڑے ہو کر کہوں کہ کتنا بیکار پاور ہاؤس ہے ایک سو وارٹ کا بلب نہیں جلا سکا تو وہ پلٹ کر کیا کہیں گے وہ کہیں قبلہ یہاں مسئلہ نہیں ہے آپ کے بلب کی اوقات نہیں ہے آپ کے بلب کی اوقات و ذرفیت نہیں ہے کہ یہ یہاں پر اتنے زیادہ کرنٹ کو برداشت کر سکے ذرفیت کو بڑھائیں آپ کے اندر نہیں ہے اس بلب کے اندر نہیں ہے تو کیا کریں وہ کہیں آپ گھر جائیں اپنے گھر میں لگائیں یہ کام بھی ہم کریں گے کیا کر ہوگے کہ ہم ترمیان میں ٹرانس کرنے برداشت کرے گا یہ برداشت کرنے کے بعد دوسری اہلیت کیا ہے آپ کے جتنے بھی اپلائنس ہیں ان کی ذرفیت کے مطابق انہیں کرنٹ سپلائی کرتا رہے گا اب اگر آپ نے 0 وارٹ لگایا ہوگا تو 0 ملے گا اگر آپ نے 10 وارٹ لگا 10 ملے 100 کو سو ملے گا پانچ سو کو پانچ سو ملے گا ہزار کو پس جو جتنی ذرفیت لے کر آئے گا ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں کیوں ہم تک آنے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے آپ ان کو وہی رہنے دیں ہم ٹرانسفورمر لگائیں گے یہ ٹرانسفورمر آپ کا کام ہے اپنی لائن اس تک رکھیں آگے پڑھنے کی ضرورت یہاں تک رکھیں اپنے آپ کو اس سے لینا ہے آپ نے ساری طارے یہیں اسے لیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ٹرانسفورمر بھی حیثیت دے کر عطا کرے گا ایسے ہی ہے نا بھائی یہی سلسلہ ہے جو خدا کہہ رہا ہے جب اس نے ناقص و مطلق بنائے تو وہ جانتا تھا کہ یہ ناقص مجھ سے آ کر مستقیماً کچھ نہیں لے سکتے ان کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہ جانتا تھا لہٰذا اس نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان میں ایک ٹرانسفورمر لگایا ہے ایک ٹرانسمیٹر مخلوق لگائی ہے ایک ایسی مخلوق رکھی ہے کہ جو واسطے کا کام دیتی ہے تمام مخلوقات اور کمال مطلق کے درمیان اور اس کی کیفیت یہی ہے کہ یہ خدا سے اس کے تمام کمالات کو حمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور پھر کائنات میں جو جتنا ظرف لے کر آتا ہے اس کو اس کی ظرفیت کے مطابق کمال عطا کرتے ہیں یہ جو رب اور عبد کے درمیان ناقش مطلق اور خالق مطلق کے درمیان واسطہ بنتا ہے وہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام یہ واسطہ ایک کمال مطلق ہو ناقش مطلق ہے ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کون دے گا یہ ان سے رابطہ کرنا ہے لہذا کوئی اگر ان سے آگے جانے کی کوشش کرے گا اگر چلا بھی گیا تو پھٹ جائے گا اوقات حیثیت نہیں ہے لہذا رہنا کہاں تک ہے یہاں تک اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حل کر دوں بس ہر کوئی اپنی ذرفیت کے مطابق آ کر لے کر جائے گا بازے پر ابوزر آتا ہے تو بوزر بن کر جاتا ہے کوئی سلمان بنتا ہے کوئی میسم بنتا ہے کوئی مالک اشتر بنتا ہر کوئی اپنی ذرفیت کے مطابق جو ذرفیت کے مطابق آئے گا لے کر جائے گا لیکن اگر کوئی ذرف پہلے سے ہی فیوز ہو اگر کوئی بلپ پہلے ہی سے تو اب آپ یہ فیوز بلپ اٹھا کر ٹرانس فارمر کے ساتھ لگا دیں گھر سے لے جائیں ٹرانس فارمر کے ساتھ لٹکا دیں تئیس سال بھی اگر لٹکا رہے گا تو قصور ٹرانس فارمر کا تو نہیں ہوگا نا بھائی جو بلپ ہی فیوز ہے جس کی اپنی کوئی ذرفیت نہیں ہے یہ اگر تئیس سال بھی لٹکا رہے گا تب بھی کمال حاصل اب اس سے زیادہ بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جو اپنی تارے لے کر بلپ فیوز کے ساتھ لگائے اور پھر یہ امید رکھے کہ میرے گھر میں بھی کبھی اجالہ تو بھائی اگر اجالہ لانا ہے کم از کم کم از کم ایسے ذرف کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرو جس نے خود کوئی کمال لیا ہو لہذا ہم نے تاریخ میں دیکھا تاریخ میں ہے یہ ابو جہل جیسے بہت سارے افراد ایسے تھے کتنے سال نبوت کے آس پاس نظر آئے لیکن چونکہ ذرفیت اب ابو جہل جیسے جتنے بھی ہوں گے گرچے پیغمبر کے ساتھ رہیں لیکن چونکہ بلب فیوز ہے ذرفیت فیوز ہے جتنا مرضی رہ لیں کمال لہذا اب یاد رکھیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ فطرت انسانیہ کا تقاضہ ہے کہ اگر اسے خدا سے کمال چاہیے تو اسے اس مخلوق سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جو اس کی ذرفیت کے مطابق اسے کمال عطا کر سکے زیارت بندے کی طرف سے اسی مخلوق سے رابطے کا نام ہے اب میں زیارت کے وقت جتنا زرف لے کر جاتا ہوں اہلِ بیعت اتنا کمال مجھے عطا کر دیتے ہیں بس بنیادی طور پر جو زیارت ہے اب غور کیا میں نے عارف کیا زیارت کا معنی کیا ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا لہٰذا زیارت بنیادی طور پر کنیکٹیوٹی ہے کس سے انہی سے ایک مرتبہ جب انسان زیارت پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس زیارت میں وہ اپنے آپ کو انہی معصوم سے کنیکٹ کرتا ہے اب جتنا زرف اب غور کی جگہ جتنا مجھے معصوم کے بارے میں معلوم ہوگا ایسا ہی ہے نا بھائی دیکھیں آپ نے اگر کسی امیر آدمی کے پاس جا کر اس سے کچھ مانگنا ہو جتنا آپ اس کی امارت سے واقف ہوں گے اتنا مانگ کر آئیں گے لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہوں گے تو کیا ہوگا وہ دینے کی قدرت زیادہ رکھتا ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا لے کر آ جائیں گے پس زیارت اگر معرفت کے ساتھ ہو تو زائر کمال کی منزل خود بخود حاصل کر لیتا ہے اب ہم نے کتنا کمال لینا ہے یہ ہماری معرفت کے عنوان سے ہے اب اس میں غور کی جگہ یہ خدا کا کمال ہے یہ اس کا ہمارے پر کمال لطف ہے کہ اس نے ہمیں چودہ ایسے واسطے عطا کر دیئے ہیں تم اپنی تمام کیفیات میں کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کرو گے تو خود بخود تمہارے اندر وہ کمال اور وہ کنیکٹیوٹی وہ اتصال وہ کمال آنے لگے گا لیکن ان تمام زیارتوں میں زیارت جامعہ کبیرہ کا کمال یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے وجود کے اندر اس فقر کو کمال پر جا کر محسوس کرتا ہے دیکھئے مرحلہ کیا ہے مرحلہ یہ کہ عام طور پر آپ نے ایک فیز لگایا ہوتا ہے سنگل فیز پہ چل رہے ہوتا ہے لیکن کہیں اگر آپ کے گھر میں الیکٹرونکس ڈیوائز زیادہ ہو جائیں زیادہ ایسی لگ جائیں زیادہ فریج لگ جائیں آپ کے دبے ٹو فیز لگا اسی اعتبار سے پھر آپ تھری فیز پہ جاتے ہیں یعنی جتنی آپ کا فقر بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی آپ کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا زیادہ آپ کو اگر آپ نے فیکٹری لگا لی اب فیکٹری تو گھر والا تو نہیں لگ سکتا نا میٹر وہ کہیں گے بھئی آپ کو بڑے میٹر کی ضرورت ہے اب جتنا آپ کا فقر اور ضرورت بڑھے گی اتنی ہی آپ کو بڑی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے لہٰذا یاد رکھئے گا کہ یہ زیارت آنشورہ بنیادی طور پر سر ہے کس مرحلے میں جس مرحلے میں انسان اپنے فقر وجودی کی شدت کو محسوس کرے جہاں اپنے فقر کی شدت کو محسوس کرے وہاں پر وہ چاہے کہ میں کسی ایسے بڑے مرحلے میں کنیکٹیوٹی ایجاد کروں جہاں پر کمال کی شدت میری طرف متوجہ ہو تو پھر یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے جو یہ کام انجام دیتی ہے لہٰذا سخترین حالات میں تاقید ہے زیارت جامعہ کبیرہ لیکن جس قدر انسان معرفت رکھتا ہوتا ہے اتنا ہی مقام زیارت بلند ہوتا جائے اور اگر انسان واقعاً معرفت کے کسی مرحلے پر ہو تو کمال زیارت یہ ہے کہ انسان مزور کے لیے اپنی عزیز ترین شے بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے فیدا کرنا لہٰذا خود جو حج کے فلسفے میں قربانی کا جانور اور اسی طرح یہ قربانی کا جانور ہے حج میں یہ سنتِ ابراہیم ہی ہیں یاد ہے ہم بے اللہ تعالی مہربانی ہیں وہ کہتا بکرہ لے آؤ لیکن یہ بکرہ لے جانا کمال نہیں ہے اصل کیا ہے یہ بکرہ لے جاتے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر کہیں خدا نے مجھ سے میری اولاد مانگی تو میں ایسے ہی قربان کروں گا جیسے یہ بکرہ کرنے جا رہا ہوں اصلِ کمالی کہ اگر خدا کو ضرورت ہوئی اب یہ قربانی کا مرحلہ یہ قرآنی کا فلسفہ اگر کہیں تاریخ میں اس کو کسی نے اپنی پوری شدت کے ساتھ ظہور دیا وہ ذاتِ گرامی حضرتِ زینب سلام اللہ علیہ خدا کے دین کو ضرورت ہے تو زینب اپنا سب کچھ قربان کر دے گا حتی اپنی چادر کی بھی قربانی لہذا یہ سنتِ جنابِ زینب سلام اللہ علیہ یہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز ترین بھی اگر مر جاتا ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے ہیں ہم حسین کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں لیکن آج ہم نے پرسا دینا ہے جنابِ زینب کو ان کی اس قربانی کا جس کا پرسا شہزادی نے کسی سے نہیں لیا لہذا بی بی آج ہم یہ فرش بچھا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے حسین کے علی اکبر اور تمہارے عون و محمد میں کوئی فرق ہمارے لیے آپ کا مقام اپنی جگہ پر لہذا اب تاریخ یہ کہتی ہے مقاتل یہ کہتا ہے کہ جب امام کے احباب اور انصار شہید ہو گئے تو اپنی اولاد بنی ہانشمے سے وہ پہلا شخص جسے امام نے لشکرِ آدھا کی طرف بھیجا وہ جنابِ علی نِل اکبر مسئلہتیں ہیں امام حسین کی پہلا شہید بھی اولادِ نبی میں حسین کا بیٹا ہے اور آخری شہید بھی حسین کا بیٹا ہے لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین کا بیٹا جنابِ علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو جنابِ زینب کا اپنے بیٹوں کو دیکھنے کا انداز بدل گیا مجھے نہیں پتا لیکن تاریخ ہی کہتی ہے شاید بی بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی لیکن بی بھی کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہی شہزادوں کی نظر ملتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماں یہ کہہ رہی ہے علی اکبر شہید ہو گیا اور تم اب تک زندہ ہو اور واقعا جنابِ زینب سے یہ بات برداشت نہیں ہے علی اکبر شہید ہو جائے میرے انو محمد زندہ لہذا وہ کیفیت حضرت کی آنکھوں اور چہرے سے آیا ہیں شہزادے جانتے ہیں یہ نبوت کے گھر کے پروردان ہیں لہذا جب برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ مامو کی خدمت میں آئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہا مامو ماں راضی نہیں ہو رہی آپ اجازت دے امام اپنے ان بھانجوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں لہذا حسین کے لئے بھی آسان کام نہیں ہے شہزادوں کو اجازت دینا لیکن جب حضرت نے دیکھا کہ واقعا ایسی صورتحال آگئی ہے ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اجازت دی گئی ہے دونوں بھائی چلے ہیں کون ہیں یہ جنابِ جعفرِ تیار کے پوتے ہیں یہ حیدرِ کررار کے نواز ہو دونوں شجاعوں کا خون جس رگ میں جمع ہے وہ محنو محمد لہذا دونوں شہزادے جنگ میں بارد ہوئے ہیں تاریخ کہتی ہے پوشت سے پوشت ملا کر دونوں بھائی حملہ کر رہے ہیں بعض مقاتل نے یہاں تک لکھا کہ دونوں شہزادے حتی لڑتے ہوئے شت فرات پر پہنچے ہیں پانی کے نزدیک پہنچے ہیں لیکن شاید دونوں نے ایک دوسرے کو یاد دل آیا کہ ماں کی وسیعت ہے جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں زینب کے بچے پانی نہیں پیسے لہذا شہزادے شت فرات پر پہنچنے کے باوجود پیاسے جنگ لڑتے ہیں پیاس کے باوجود اتنی شدید جنگ لڑی ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا کہا یہ بچے معمولی نہیں ہیں یہ علی کے نوازے ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں ایک بڑا لشکر بھیجا تاکہ پہلے دونوں شہزادوں میں جدائی ہو جائے بس عزیدو جب دونوں شہزادوں میں جدائی ہوئی تو اب پیاس کی شدت الگ ہے جنگ کرتے ہوئے دیر کافی ہو گئی تیر تلوار نیزوں کے زخم الگ لگ رہے ہیں اور وہاں بھائیوں میں یہ ذہن میں آ رہا ہے پتہ نہیں چھوٹا بھائی کس عالم میں ہوگا وہ سوچتا ہے بڑا بھائی پتہ نہیں کس عالم میں ہوگا بس اسی کیفیت کے درمیان جنگ کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں پہلے چھوٹا بھائی شہید ہو کر گرا لیکن خدا جانے جناب زینب کی تربیت کیسی تھی گرتے ہوئے مامو کو آواز نہیں دی ہے ادھر دوسرا بھائی پورا لشکر جمع ہوا لڑتے لڑتے جناب آن اتنی دور چلے گئے بڑا فاصلہ تیہ ہو گیا لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ بس زینب کا شہزادہ بھی سمل نہ سکا راوی کہتے ہیں امام حسین اور جناب عباس ایک ساتھ چلے گئے لیکن جب تک جناب آن تک پہنچے جہ شہزادہ بھی شہید ہو چکا تھا بس ایک کے جنازے کو جناب عباس نے اٹھایا ایک کے جنازے کو امام حسین نے اٹھایا لے کر شہزادوں کے جنازے خیمے میں آئے اب جو حسین آئے ایک مرتبہ تعجب کیا کیوں صبح سے لے کر اب تک حسین جب بھی کسی شہید کو لاتے زینب کو سب سے آگے دیکھتے لیکن اب جو شہزادے آئے ہیں تو زینب موجود نہیں ہے ایک مرتبہ جناب فضا سے کہا امام زینب سے کہو شہر گئی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی اب جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں پہنچی ایک مرتبہ دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے زینب رو کر دعا کر رہی ہے پروردگار زینب کی عزت تیرے ہاتھ ہے زینب کی قربانی کو قبول کر اللہ و لعنت اللہ اللہ و لقامد زینب کی قربانی کو قربانی کو قربانی کی دیکھا